موسیقی اسلام علیکم میں ہوں عبداللشدی کی آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج ہم آپ کو اپنے ویلوگ میں پورا بتائیں گے کہ ہم صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں کیا روٹین ہوتی ہے کیسے شاپ جاتے ہیں اور آج ہمارا ڈان ٹاؤن میں وزٹ ہے تو آپ کو مہاں پہ بھی لے کے چلیں گے اس پورے ویلوگ میں آج کی پورا دن جو ہے وہ ہم اپنا اس ویلوگ میں شیئر کریں گے گوڈ مورننگ ہو گئی ہے اور یہ ہمارا بھائی سو رہا ہے اٹھے اٹھ گیا سب جو ہے وہ ہم ناشتہ بنائیں گے اور ناشتہ بھی بنا گیا آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنتا ہے ہمارا کھیما بج گیا تھا یہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں کچن میں اپنے دروازہ کھولو ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوں میں کیسے کھولوں گا دروازہ یہ ہمارا فلیٹ یہ کچن ہے اور یہ مائیگرو ویو ہے جو کہ ہمارا ساتھ دیتا ہے بہت مائیگرو ویو میں ڈالا میں نے سوہ کے سوہ کے ٹائم پر ایسا ہوتا ہے اور یہ میں نے ٹائم سیٹ گر دیا تھی اب یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج سٹڈے ہے تو یہ کپڑے بھی دھلیں گے ہم لوگوں کو کپڑے وگرہ بھی دھونے ہیں سب تو پرحال بہت سارے کام ہوتے ہیں سٹڈے کو اور آج ایک بزنس مٹنگ بھی آگئی ہے وہ بھی اٹینڈ کرنی ہے انشاءاللہ خوب آوازیں آرہی ہیں جب تک مائیگرو ویو ہو رہا ہے گرام یہ میں اپنے نائکی کے شوز نکالوں یہ یہاں ریڈی کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ میرا بیک اس میں ہمارے ڈاکومنٹس موبائل موبائل کتنا پرسنٹ ہو گیا ہے اڑے ہنڈرڈ ہو گیا یہ میرا بند کیا بھائی یہ ہماری چھالیا ویمل یہ ساتھ میں رہتی ہے اس کے بگر تو بھائی دن نہیں گزرتا ہے یہ میری گھڑی یہ میرا بلوتوٹ سب ریڈی چلیں آپ کو آج بہار کے نظارے دکھائیں جو ہے وہ بڑا اچھا ویو ہوتا ہے صبح صبح کا یہ نظارہ ہے یہاں کا ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں جہاز گزرتے ہیں یہاں سے گرمی دبائی میں بہت کم ہو چکی ہے آسمان کھلا ہوئے ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے بارش ہوئی تھی بڑی اچھی تو موثم بہت اچھا ہے آپ دن میں جو ہے بار ورکنگ کر سکتے ہیں چلیں جی ہم اپنے ناشتے کی خبر لیتے ہیں جلدی سے کہاں تک پہچھا ہے اوکے یہ ٹھیک ٹھیک گرم ہو گیا ہے کیمہ یہ کھروبان یہ دوبارہ ہمیں ڈالو اس میں اٹھایا نہیں جاڑا بہت گرم ہے اس کے لئے ہمیں ایک ٹیشو چاہیے اب یہ جتہ بھی گرم ہو یہ اڑ جائے گا یہ آگیا جی ہمارے گوں کے اندر یہ ہمارا کھانا بھورا ریڈی اور چائے اور پراتھے ہم نے باہر سے مگائے ہوئے ہیں جو کہ آرہے ہیں یہ ہمارا صوفا کم بیڈ ہے ہم یہاں بیڈ کے جو میں وہ ناشتہ کرتے ہیں یہ ہمارا بیڈ ہے جس کو بھی ہم نے چیٹ پھال کیا ہے وہ ہمارا فریج ہے جس میں سے ہم نے کھانے نکالے ہوئے ہیں پراتھے اور چائے دیکھے جی ہم نے پلیٹیں بہترین ٹائٹ سے دھوئی ہوئی ہیں انڈین ٹائٹ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا یہ بھائی جو ہے نا یہ بلتا ہے نہیں بلکل ٹیشو پپر سے صاف ہونی چاہیے پاک دربار ریسٹورنٹ ہمارے قریب ہے ابھی پہلے ہم مارکو پولو میں رہتے تھے تو پاک لیاری قریب تھا اب پاک دربار قریب ہے تو یہاں سے آرڈر کر کے ہم اپنے روم میں ہی پراتھے مگا لیتے ہیں کرسپی پراتھے ہوتے ہیں یہاں کے یہ دیکھیں بڑے بیترین بیگم کے اممہ کے ہاتھ کی یاد آجاتی ہے دو پراتھے آپ کے دو میرے چار پراتھے چلیں جی اب ناشتہ کر کے آپ کو آگے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی الحمدللہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے اور اب آگے کی طرف اپنی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں چلیں جی اب شوس پہنتے ہیں بھرے چلیں جی اب یہ ہم تقریباً ریڈی ہونے والے ہیں بھائی ہم نے الحمدللہ شوس پہننی ہے اب تھوڑی سو ڈریسنگ کرتے ہیں اور ہم ریڈی ہوتے ہیں اپنے جانے کے لیے چلے گنا ہوں یار میں ماشاءاللہ جی یہ گھڑی بھی آگئی ہے گھڑی بھی پہننی ہے ابھی ہوت برٹوٹ لگانا ہے ہم لگاتے ہیں اپنا پرسوں ہوتے ہیں نظر ہم چلے گھڑی ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اور لیٹ کی وجہ سے پرابلم نہ ہو جائے موبائل لگا اپنا یہ ہے ہماری بیمل تو بھائی ہمیں تقریباً ریڈیو گئے صرف سنگلاسز لگانا باقی رہ گیا انشاءاللہ لگاتے ہیں کہ بھائی جنلی سے جنلی سے بھائی اچھے نظارے ہیں آگے یہاں پہ مطلب اچھا وہ رہتا ہے انوائنمنٹر تو بس اب ہم نکلتے ہیں اپنے آفیس کے لیے اور بزنس میٹنگ کے لیے تو آگے ویلوگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمیں بلڈنگ سے بھال لے کے جائے گا بس ہمارا دوست آجائے آج ہم نے بولا آج ہم یہاں دوبئی میں کس طریقے سے لائف اپنی گزارتے ہیں اپنے ویلوگ میں جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ کچھ آورنس کی چیزیں ہو وہ آپ تک پہنچیں اور جو ہے وہ یہاں بہت سارے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں پاکستانی جب آتے ہیں ریایش کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریایش بہت مہنگی ہے اس کے بعد اگر جو لوگ جوبز کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے جوبز سرچ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو جتنی ہو سکیں ویلوگ میں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے سٹریٹ ویو بھی یہاں کا چیک کریں گے کہ کیسا ہے تو اب ہم ہر لحاظ سے ریڈی ہو چکے ہیں اور جانے کی تیاری میں ہیں اور یہ ہمارا بیک یہ ہمارے ساتھ ہے بس اب اپنے روم کو لوگ کریں گے اور آگے کی طرف نکلیں گے چلو بھائی بند ہو جائے سمسم موسیٰ عبدالرحمان بیلڈنگ ہے ہماری دو سو چھبیس جو ہے وہ یہ ہمارا فلیڈ نمبر ہے ڈبل دو سکس اچھا ماحول ہے یہاں سب سپریٹلی سب کے الگ الگ فلیڈس ہیں اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے صرف گراؤن پلس ون یہ بیلڈنگ بنی گئی ہے میرے پاس ہے سمپلی ہے روم ہے اچھا سا کچھن دیاو ہے بہت مطلب اچھا فلیڈس ہوترا بھائیے اب ہم گھر سے جو نکل لے ہیں تو وہ ٹائم ہو رہا ہے اوف مائی گوڈ جارہ بج رہے ہیں یہاں کا پیدل واک سفر بھی بہت ہے ہمارا دو کلومیٹر تک ہمیں پیدل چلنا ہوتا ہے یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس میں وہ دکھائیں گے اپنے بلوگ میں اور بس دبائی میں ہمارا بزنس تو ابھی نیو سٹارٹ اپ ہے تو آگے جلتے ہیں انشاءاللہ لزیز آپ لوگوں کی دعام سے ہمارا بزنس بھی اچھا چلے اور ہم کاریو اگر لیں تو شروع شروع میں تو ہر بزنس میں آپ کو کرنا پڑتا ہے جتنا ہارڈ ورک ہوگا اتنا اچھا آپ کو اس کا فیڈ بیک ملتا ہے قدرت کی طرف سے یہ اب ایکزٹ آنے والا ہے فرس فلور کا ادھر لفٹ نہیں ہے سٹیرز ہیں فرس فلور رہے چکے تو ادھر لفٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم گراؤنڈ پہ آ گئے ہیں کھلیا بیٹا ہم آ گئے ہیں اور جی شاہ بیش تم بھی اوپن ہو جاؤ تو جی یہ ہم آ گئے ہیں باہر یہ اب ہم گراؤنڈ رہے لیڈی پہ ہیں یہ ہمارا بیلڈنگ کا فرنڈ ہے موسیٰ عبدالرحمان اب جو چلائی ہے نا جی وہ ہماری شاپ تک چلائی چلائی ہے ہماری مطلب پیدل چلائی واغ کوئی بھی الفاظ نہیں ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ بھال کے ہم کٹ لیتے ہیں سائیڈ پہ چھاؤں میں ویسے تو خیر موسم بہت اچھا ہے مطلب جس لحاظ سے ہم یہاں پہ جو تین چار مردبہ آ چکے ہیں جو گرمی تھی وہ اب نہیں ہے اتنی گرمی اب موسم کافی بہتر ہو گیا یہاں کا پاکستان میں ہم دس میٹر بھی پیدل نہیں چلتے ہیں گر سے اترے گاڑی اور یہاں دو کلومیٹر جو ہے وہ پیدل ڈسٹینس یہ تو ہمارا دو کلومیٹر ہے اور اللہ جانے لوگوں کا جو ہے وہ کتنا دور ہوتا ہوگا اب یہ ہم مین روڈ کی طرف آتے جارہے ہیں المتینہ اسٹریٹ ہے یہ یہ ہم آ رہے ہیں المتینہ اسٹریٹ کی طرف سگنل ہے پیدل کا یہ جی ہمارا سگنل کھل گیا ہے یہ پاک دربار بناوا ہے سامنے یہ افغان ریسٹریٹ ہے یہ ہپی لینڈ جو ہے وہ سپر مارٹ ہے اور وہ سامنے ہمارا جو ہے وہ موسی عبداللہ امان بیلڈنگ اب یہ سیدھا پیدل پیدل ہے ہمارا پاک لیاری بھی آئے گا مارگو پولو بھی آئے گا جہاں ہم پہلے رہتے تھے لیرا کے اندر بہت اچھی جگہ ہیں یہ المتینہ اسٹریٹ سے کہتے ہیں المتینہ بہت فیمیز جگہ ہیں مشہور جگہ ہیں بس ابھی تو پیدل ہی پیدل چلنا ہے کیوں شامر بھائی بہت پیدل چلائی ہے جی کہ بھائی ابھی ہم پیدل چلے ہی جا رہے ہیں ابھی تو اسٹارٹ ہے ابھی تو ایک سکنل بھی نہیں آیا ہے باقی آپ لوگ کو یہ ہمارا ولوگ اچھا لگے بھائی ان کو دوستوں میں شیئر کرنا تاکہ ہماری ویڈیوز کے ویوز بڑھیں ہمارے چینل لوگ سبسکرائب کریں اور لوگوں کو نولیج ہو اب اسے صبح تو نہیں کہیں گے خیر گیارہ بچ چکے ہیں لیکن پھر بھی بڑے اچھے یہ بہترین قسم کی جوگنگ چل رہی ہے گیارہ بجے یہاں گیا جی پاک لیاری ریسٹورنٹ جہاں ہم پہلے صبح کا ناشتہ کرتے تھے اب یہ ہم سے تقریباً آٹھ دس منٹ دور ہو گیا ہے پیدل وارکنگ ڈسٹینس میں بہترین اچھا ہوتل ہے یہ بھی یہ میرے دعا دائیں طرف بائیں طرف یہ امیر کا دفتر ہے ویزوں کے لیے کسی بھی جو ڈاکومنٹیشن کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے یہاں ایکسچینج وغیرہ ہر چیز موجود ہے ڈیرہ کی اس سٹریٹ پہ یہ جو المتینہ سٹریٹ ہے یہاں پہ آپ کی ضروریات کی ساری چیزیں ہیں ہوتلنگ سے لے کے کھانے پینے کی سپرمارٹ منی ایکچینج ہر چیز آپ کو یہاں پہ آگے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا پاکستانی ریسٹورنٹ ہے کراچی دربار یہ بھی آپ کو المتینہ سٹریٹ پہ ملے گا المتینہ سٹریٹ پہ آپ کو زیادہ تر یہ سندھ دربار ہے سامنے تو پاکستانی ریسٹورنٹ بہت ہے یہاں پہ پاک دربار لیاری کراچی دربار سندھ دربار ایکس ایز ایٹ یہ جی افجاد ہوتل آنے والا ہے اور ادھر مارکو پولو ہوتل آنے والا ہے المتینہ سٹریٹ پہ آپ آئیں تو ہوتلنگ کے اندر سب سے جو سستا ہوتل ہے وہ یہی افجاد اور بہت اچھا ہوتل ہے بہت رونک والی جگہ ہے تو میں ریکومنٹ کروں ہوں آپ کو کہ اکوڈا سے بک کریں اور یہ سستے میں ہو جاتا ہے بک مارکو پولو بھی ہے اور ہوتلنگ کا جس دن آپ کو یہاں پہ ٹیول کرنا ہو دبائی میں کم از کم ہوتل دس سے پندر دن پہلے بک کر لیں آپ کو اچھی پرائزز میں مل جاتا ہے بعض لوگ جن کے ویزے ٹکٹ آنے میں دیر ہوتی ہے اور دیر سے بکنگ کرتے ہیں ان کو اگر آخری دنوں میں آپ بکنگ کریں گے تو بہت کوسپلی بکنگ پڑے گی یہ ہمارا وہ ہوتل ہے جس میں ہم پہلے رہتے تھے اکثر اسی میں رہے ہیں اسٹاف بھی بہت اچھا ہے پارکنگ فری ہے گیس کے لیے اور رونک بہت ہے اور یہ ہماری شاپ سے ہے بھی بہت قریب دیکھیں جی ابھیدہ کی مارکو پولا ہی چل رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ کیمرہ مین جلدی فوکس کرو وہ پتہ نہیں کتنی دور سے ہم پیدل چلتے پہ آ رہے ہیں کیمرہ مین فوکس بھی نہیں کر پا رہا ہے ہمارا ویلوگ دیکھ کے اگر کوئی لوگ آ رہے ہوں تو یہ رینڈر فیسٹیول لگ رہا ہے عملتینہ سٹریٹ پہ آئیں یہاں پہ انجوائے کریں یہ ہمارا ویلوگ دیکھیں گے یہ ہے نیسٹو اور بڑی یہ اچھا بہت بڑے پیمانے پہ بناو ہے نیسٹو کی یہاں بہت ساری برانچے سے ایملٹس یہ پاک دربار کی ایک اور برانچ ہم اکثر یہی سے اپنے گھر والوں کیلئے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں نیسٹو سے ایک تو یہ ہمارے قریب بھی ہے اور چیزیں بہت اچھی اور بہت مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں اور یہاں جب بھی آپ آئیں شاپنگ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں وہ نیسٹو کی ایپ جو ہے وہ اپنے پاس انسٹال کر لیں اور اس میں آپ کو جو ہے وہ کافی ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں کوئنز جمع ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آپ نے شاپنگ کری بھی ہو اور جی المتینہ سٹریٹ اب اینڈ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم نے شروع کری تھی اور اب یہ اینڈ ہونے والی ہے اس پار سامنے جو ہے وہ ہماری النکھیل سینٹر ہے شاپ وہاں کی طرف جائیں گے سگنل کو کروس کرتے ہوئے یہ ایک انٹرنس ہے اس کی دو تین انٹرنس ہے لیکن المتینہ پہ تو یہی والی ہے انٹرنس اچھی یہ تھا جی نیسٹو ہائپر مارکٹ یہ پیدل کا سگنل ہے المتینہ سٹریٹ ختم ہے ہم اپنے سگنل کھلنے کا انتظار کریں گے پیدل کا بھی سگنل ہوتا ہے یہاں پہ میں اکثر بھی ویڈیو میں اپنی بتا چکا ہوں بہت ڈسیبلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے یہاں پہ اب سگنل کھل گیا ہے اب گاڑیاں رکھ گئی یہ آگے آتے ہیں تو اب یہ دوسرے سگنل اس کا ویڈ کرنا ہے یہ انکل بیرا سگنل کے نکل گئے یہ دیکھیں یہ ٹیسلا بھی نکلنے والی ہے یہ کھل گیا ہمارا سگنل یہ دیکھیں ٹیسلا میں ٹیکسی جا رہی ہے ہم کو کچھ پیسے نکل لے ہیں بینک سے منی ایکشینج سے ایٹی ایم سے ال مشرق بینک میں ہمارا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آن لائن اکاؤنٹ کھول جاتے ہیں گھر بیٹھے صبح آپ کا ایٹی ایم آپ کو مل جائے گا پاکستان والا چکر دارہ سا بھی نہیں اب دیکھیں میں سائٹ پہ کھڑا ہوں مجھے سکرین نظر نہیں آرہی اتھر پرائیویسی سکرین لگی ہوئی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بندہ یوں بھی کھڑا ہو جائے تو آپ دیکھیں کیمرے میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بھائی ایٹی ایم سے پیسے نکل لے ہیں تو کچھ سانس لیے ہم نے دوستہ آرام کے بعد یہ ویڈیو کو اور آگے پڑھاتے ہیں دیکھیں جی یہ دولت نکل لی ہے دکھاؤ 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 یہ بڑا سکنل ہے یہ کھلے گا تو آگے جائیں گے ہمیں وہ سامنے کی طرف جانا ہے بلنک کے پیچھے سگنل کھل گیا ہمارا اگن سگنل کا ویڈو ہو وہ بھی کھل گیا چل بھائی چل دلتی چل سگنل بند ہونے والا ہے اس سے پہلے ہم نگل جائیں گے اندر سے ہی جلتا ہے تھوڑا سا ویڈیو ملا لے گا ہم دیرہ کے مین کاروباری ملاکس میں آگئے ہیں جہاں کہ تقریباً سارے کاروبار کے لوگ ہیں ہارڈ ویر ملٹی آئٹم سارے یہاں پہ فروٹس یہ ہے وہ گوش کی دکانیں سب کچھ ملتا ہے دوبائی میں لیکن مہنگا دوبائی کے اندر دیرہ میں ماشاءاللہ ہر جگہ جگہ پہ مسجدیں آپ کو ملیں گی اور تقریباً سارے ایشین ممالک کے لوگ ہیں زیادہ تک سب سے زیادہ دوبائی میں انڈینز ہیں سیکنڈ نمبر پہ پاکستانی تیسے نمبر پہ چینیز پھر بنگلہ دیش پھر فلپین نپالی اور ایک سائز ایٹ ادھر کنٹریز سے آئے لوگ یہ مسجد ہے ہی ہماری شاپ کے پیچھے بہت اچھی خوبصورت مسجد ہے ہماری منزل آنے والی ہے آدھے گھنٹے میں ہم پہنچتے ہیں میں آج ویڈیو بناتے میں جا رہا ہوں ہماری شاپ بنیوئی ہیں تمام قسم کے ہرڈوئیر مارکٹس یہ پورا مال بنا ہوا ہے سامنے بھی ساری ہرڈوئیر مارکٹس ہیں یہ ہمارا گیٹ ہے یہ نکیل سینٹر اسلام علیکم امجازے بھائی کیسے ہیں آپ خیریت ہیں آلام دللہ سب کی تاک فائرلی اپنی شاپ پہ آگئے ہیں آدھے گھنٹے کا سفر تیہ کر کے اور شاپ اب اپنے اور گھڑی میں ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ساڑھے گیارہ یعنی اکتیس منٹ میں ہم المتینہ سٹریٹ سے ادھر تک پہنچے ہیں اپنے کاروبار کا آغاز کریں گے اور ولوگ کو کرتے ہیں بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں کیمرا پکڑے پکڑے آدھے گھنٹے تک ہم وہی بناتے ہیں اور یہ ہماری شاپ ہے چلیں اس ولوگ میں آپ کو شاپ بھی دکھا دیتے ہیں لائٹ ہے یہ شاپ اپنے ہو گئی ہے یہ سارا ہمارا مال لگاوا ہے ایک اگر ہم اپنے ڈسپیلے بھی ثریٹ کیا ہم نے چلیں جی ولوگ کو کرتے ہیں اور اب ہم بزنس میٹنگ کے لیے جائیں گے تو اس کو آگے کنیک کریں گے بہت زیادہ